تم جہاد کے راستے پہ چلو گے تو تمہیں جنت نصیب ہوگی تمہیں جنت میں بہتر ہورے ملے گی یعنی کی یہ جو کنسپٹ ہے بہتر ہورے کا یعنی کی بہتر لڑکیاں تمہیں جنت میں ملے گی تو یہ جو کنسپٹ ایک میتھ ہے اس سے برس کیا گیا ہے آنے والی فلم بہتر ہورے میں اور یہ جو فلم ہے یہ ساتھ جولائے دوہزار تیس میں آنے والی ہے یہ بڑا ہی یونیک سا کنسپٹ ہے لیکن بہت ہی آج کے ٹائم سے ریلیونٹ ہے اور آج کے ٹائم میں جہاں لوگوں میں کئی سارے جو لوگ ہیں کئی ساری جو جنتہ ہیں ان میں بھرم ہے اس چیزوں کا اور کئی سارے یو آو کو جو برگلائے جاتا ہے انہیں صحیح مارک سے ہٹائے جاتا ہے اور آتنکواد بننے پر مجبور کیا جاتا ہے ان کا برین ووش کیسے کیا جاتا ہے انہیں یہ کہہ کر ایک فکشنل بتا کر کی یار تم جہاد کے رستے پر چلو تمہیں جنت ملے گی بہتر ہورے ملے گی تو یہ جو کنسپٹ ہے اسے بریک کرنے کی کوشش کی ہے ڈریکٹر سنجے پورن سنگھ چوہان نے جو ٹو ٹائم نیشنل اوارڈ ویننگ ڈریکٹر ہے ان کی ہی آنے والی فلم بہتر ہورے کا فرس لوک ریویل ہوا ہے اور کافی سپرائزنگ ہے اور کافی انٹینس ہے اور کافی کچھ یہ فلم بیان کرنے والی ہے یہ سین ہم نے آپ نے سنا ہوگا کئی سارے جو چیزیں ابھی تک جتنے بھی آتنکواد جو بھی چیزیں ہوئی ہیں اسے اب نوٹس کرو گے یہ چیزیں ہوتی ہیں جہاد کے نام پہ ہم لڑتے ہیں ہمیں جہاد کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد ہمیں جنت ملیں گی اور اسی میں کہا جاتا ہے کہ بہتر ہورے بھی ملیں گی وہ جو آئیڈیولوجی وہ جو آکا لوگ ہے وہ جو نینے جو یو آئی ہے نینے جو یوتھ ہے اسے جو بھٹکانے کا جو کام کرتے ہیں فکشنل سٹوری بتا کر وہ کس حد تک صحیح ہے یا کس حد تک جھوٹ ہے یہ اس فلم میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی سیریس مددے پر یہ فلم بنی ہے دوستو یہ فلم سات جولائی دوہزار تیس کو ریلیز ہونے والی ہے میں اس لیے بہت زیادہ اس فلم کے لیے ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ اس فلم کے جو ڈیریکٹر ہے انہوں نے کافی کمال کی فلم میں بنائی ہے اور بہت ہی سیریسلی وہ اس ٹوپک کا اس میتھ کو بسٹ کرنے والے ہیں اپنی آنے والی فلم میں بہتر ہورے میں اور اس کے علاوہ اس کے جو سٹارکاسٹ ہے وہ اتنے امدہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ فلم بہت ہی جاندار ہونے والی ہے اور بہت ہی بڑا سبق دینے والی ہے بھارتی لوگوں کو تو اس فلم کے جو سٹارکاسٹ جو اس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جسے کی پاون ملوترا ہے اس کے علاوہ آمیر بشیر ہے سارو مینو ہے اس کے علاوہ اشوک پاٹھے کے ایسے کئی سارے ایکٹرز ہیں اس فلم میں جو مجھے ایسا لگتا ہے بہت بڑیہ کمال کرنے والے ہیں اور اس طرح کی کنسپٹ کو لانا اور لوگوں میں ایک ایورنس فیلانا گلت راستے پر جو یوتھ چل رہا ہے اس بھٹکتے ہوئے جو یوتھ ہے اسے صحیح رستے پر لانے کے لیے یہ فلم بہت ایمپورنٹ ہوگی اور بہت اچھے کنسپٹ کو لے کر یہ بن رہی ہے میں بہت ایکسائیڈڈ اور فرسٹ لوگ کافی کچھ بیان کر دیتا ہے اور میں اب ویٹ کرنا ہوں اس فلم کے ٹریلر کا تو مجھے فرسٹ لوگ کافی اچھا لگا بہتر ہو رہے کا آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور اس کنسپٹ کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں اور اس فلم کے لیے کتنا ایکسائیڈڈ یہ بھی بتائیے گا اس فلم کو کو پڑیوز کیا ہے اشوک پنڈیچی نے اور یہ فلم بڑی ہی ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی سیریس ہے اور اسے ہر بھارتی ہے اور سپیشلی یوت کو دیکھنا آنیوادے ہوگا سات جولائی دو ہزار تیس تو یہ فرسٹ لوگ ہے اور اگر اس کو ریٹنگ دینے کی بات کی جائے تو میں پانچ میں سے چاسٹرہ دینا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ یہ جو ٹریلر ہے جل سے جل ریلیز ہو اور یہ فلم بہت بڑی میسج دے اور بہت بڑی ہیٹ بھی ثابت ہو دھنیواد دوستو